بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاسکس بٹا ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر تین مادر ملت فاطمہ جناہ یہ ہم نے ٹیکس بک سے سبق ختم کیا تھا آج اس کی جو بکلٹ ہے مشکی سوالات دیکھیں گے آغاز کرتے ہیں درجہ دیل سوالات کے مختصر جواب دیں محترمہ فاطمہ جناہ کب اور کہاں پیدا ہوئی محترمہ فاطمہ جناہ اکتیس جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی تھرٹی فیسٹ آف جولائے ایٹی نائنٹی تری محترمہ فاطمہ جناہ کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھی محترمہ فاطمہ جناہ گول میز راؤنٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لئے قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھی محترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لئے وقف کر دی محترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لئے وقف کر دی قومی مفادات کے نیشن انٹریسٹ کے جس میں قوم کا فائدہ ہے آگے کہتے ہیں محترمہ فاطمہ جناہ نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا کون سا فارم تھا محترمہ فاطمہ جناہ نے اپوا اول پاکستان ومن ایسوسییشن کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا محترمہ فاطمہ جناہ کی کون سی خدمات بیران قدر ہیں بہت ورثی ہیں کہ ہم پاکستان کے فوراں بعد مہاجرین کی آبادکاری مطلب کہ جو لوگ مائیگریشن کر کے آئے تھے ان کو آباد کرنا ان کو گھر الارٹ کرنا زمینے الارٹ کرنا ان کو کھانا بانی دینا اور کشمیری مہاجرین کی مدد کرنے کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائک ہیں آپ کو کہاں دفن کیا گیا آپ کو قائد عظم کے مزار کے احاتے میں اسے پردے خاک کیا گیا آگے ہے جی سلی سردو میں نے کہا تھا سلی سردو ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا چاہتا ہے جسے آپ نے آسان کر کے لکھنا ہوتا ہے اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ اور ترقیبات ہوتی ہیں آپ نے کو آسان کرنا ہوتا ہے جی دیکھیں درجہ دل عبارت کی سلی سردو کریں تعلیم نصوہ کے لئے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں یعنی ومن ایڈوکیشن ومن ایویر انہوں نے اپوا کے پلیئر فارم سے تعلیمی خدمات کے ایک سلسلہ جاری کیا وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور وہ ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں ان کی ایک سرپرستی برائے نام نہیں تھی بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائز کو پورا کرنے کے لئے کام کیا اب دیکھتے ہیں اس کی سبق کا عنوان مادر ملت فاطمہ جناح سلی سردو محترمہ فاطمہ جناح نے عورتوں کی تعلیم پر بہت جور دیا اور اپوا کے پلیئر فارم سے آپ نے بہت سی خدمات انجام دی اب انہوں نے تھوڑا سا مختصر بھی کر دیا اور اس کو آسان بھی کر دیا آپ اپوا کی سربراہ بھی نہیں انہوں نے ہر سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا اس کے علاوہ بھی وہ کئی تنظیموں کی سربراہ تھیں اور عام کارکن کے طرح انہوں نے بڑی محنت سے اپنے فرائز کو پورا کیا فاطمہ جناح نے اپنے کام اور عورتے کے ساتھ پورا انصاف کرتی تھی یہ ہوگی بیٹا سلی سردو اس کو اپنے چھے سے دیکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں اب ایک پیراغر دیا جاتا ہے جس کے آپ کو شورٹ کنسلس کے آسر کرنا ہوتا ہے عبارت کو غور سے پڑھیں اور درد دل سوالات کے جواب دیں محترمہ فاطمہ جناح اکتر سولائی اٹھارہ سو ترانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی قیم پاکستان کے بعد بھی ان کی خدمات قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا محترمہ